کہ ایک خاص جگہ ایسی ہے اور وہ ہے حرام امام رضا علیہ السلام جہاں کے متعلق روایت ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھنے کے بعد باقیدہ موتبر سنت کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو تو اسے توس میں میرے جدے بزرگوار کی زیارت کرنی چاہیے وہ غسل کرے اور حضرت کے سرحانے کی طرف ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اور اس نماز کے قنوط میں اپنی حاجت طلب کرے تو وہ لازمان پوری ہوگی سوائے کہ اس کے کہ اس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کا دخل ہو کیونکہ امام علی رضا کی قبر شریف جنت کے گھروں میں سے گھر ہے پس کوئی مومن اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر یہ کہ حق تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا تو جو شخص بھی چاہے کہ اس کی وہاں پر جائے اور کتنی بھی قریب ترین جگہ امام کی قبر سے مربوط ہو وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خاص اپنی حاجات کو قنوط کے اندر طلب کرے تو لازمان وہ قبول ہو جاتی بلکہ جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کو خصوصی طور پر آپ اپنی طرف سے نیابت دے کر ان سے دو رکعت نماز پڑھوا کر کچھ حاجات بھی بتا سکتی برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر